عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزز ناظرین اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حیات الانبیاء کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھر امبیاء کرام زندہ ہیں؟ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہے اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں بٹھتے ہیں روزی دیے جاتے ہیں جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں زمین اور اسمان کی سلطنت میں صرف فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں اس طرح باہیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں تصدیق کے وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موتار رہی پھر بردستور زندہ ہو گئے ان کی حیات حیات شہدہ سے بہت عرفہ و عالی ہے حیات الانبیاء پر کچھ تلیل اللہ تعالیٰ قرار مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں سورة البقرہ عیت نمبر 154 اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے ہیں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مارے گی ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں مذکورہ آیات سے وجہ استدلال مذکورہ آیات سے فقہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پر دو طریقوں سے استدلال کیا ہے جب شہید زندہ ہے تو انبیاء تو بدرجہ اولا زندہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت سے ذر فراز فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال عید کے معموم میں داخل ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے آئی عیشہ میں نے خیبر میں جو زہر الود بکری جو زہر الود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں اور اس وقت میں محسوس کہ رہا ہوں کہ اس زہر سے میری رک جان منتقہ ہو رہی ہے صحیح بخاری باب مرضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نو مرتبہ اس بات پر حلف اٹھانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گے میرے نزدیک اس سے زیادہ پسنددہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اس بات پر حلف اٹھاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور شہادتوں دونوں سے سرفراز فرمایا ہے اس طرح امام حاکم اور امام زہبی نے اس روایت کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اس طرح امد محمدی کے شہدہ کے بارے ملدار نے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں ان کے سردار بلکہ ان کے رئیس کے لئے مرتبہ ہوگا انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ سچاد کا مرتبہ بھی حاصل ہوئا ہے ایک دعویٰ زہر لود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تھا جس کا زہر آہی عمر میں لوٹ آیا تھا عظیم حدث امام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ علیہ السید کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ انبیاء بدرجہ اولہ زندہ ہیں کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑھ کر ہیں بلکہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کے وسمن بوت کے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو پس انبیاء بھی اس عید کے موں میں داخل ہوں گی اللہ کا نبی زندہ ہے حضرت ابو درداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے عسام کو کھانے کو حرام کر دیا پس اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مراج کی رات میں نے موسیٰ کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور تمام انبیاء محجد اقصہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں بیت المقتلز میں داخل ہوا پس میرے لئے انبیاء کو جمع کیا گیا تو مجھے جبریل نے آگے کیا یہاں تاکہ میں نے سب کی امامت کروائی انبیاء زندہ ہیں امام بزار مشند بزار امام جالی امام جالی موسلی میں روایت نگل کرتے ہیں کہ اپنی قبروں میں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ملتی ہے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی